کیا ہوگا جب آپ کو ایک نوٹس ملو اور اس نوٹس میں کہا گیا ہو کہ آپ اپنے گھر کو سات دن کے اندر ایک ہفتے کے اندر خالی کرا لو اور کہیں شفٹ ہو جاؤ نہیں تو آپ کے گھر کو گرا دیے جائیں گے جی ہاں ایسا ہی ہوا ہمارے دیش کے اترا کھنڈ کے حلدوانی میں ایک نہیں بلکہ لگ بھگ چار ہزار گھر اور کئی مندیر اور آٹھ سے دس مسجدیں اور سرکاری سکولز اور کولیجز سب ہی کو گرا دینے کی ایک نوٹس دیا گیا ہے اور یہ نوٹس وہاں کے سپریم کورٹ کے طرف سے دیا گیا ہے کہ یہ جو زمین ہے یہ سرکاری زمین ہے یہ ریلوک کی زمین ہے جس کو ارتکرمن کیا گیا ہے کیا اتنی قرور ہے پرشاسن کہ جس گھر کو لوگوں کی زندگی بیٹھ جاتی ہے برانے میں اس گھر کو ایک جھٹکے میں گرا دیے جائیں گے کیا کیوں چپ ہے اس پر اتنی بڑی مددے پر کیوں چپ ہے ہمارے دیش کی میڈیا گودی میڈیا کیوں چپ چپی سادھے ہوئے بیٹھی ہے کیا کر رہی ہے سرکاریں کہ سرکار کو اس پر کوئی solution نہیں لینا چاہیے کوئی solution نہیں دینا چاہیے کہ سرکار کے اندر میں بھی سرکار ہے بیجی پی کی اور وہاں کی ایسٹیٹ گورنمنٹ بھی بیجی پی کی ہیں تو کیا بیجی پی سرکار کچھ نہیں کر سکتی ہے اس کے لیے کیا آپ نے پبلک کے لیے کچھ نہیں کر سکتی ہے سرکار کیوں ہوتی ہے سرکار پبلک کے سیوہ کے لیے ہوتی ہے تو انہی کے اسٹیٹ کی اور انہی کے دیش کے پبلک کو بے گھر کر دیا جائے گا اور سرکار چپ بیٹھی ہے کیوں بیٹھی ہے چپ کیوں نہیں اس پہ ایکشن لے رہی ہے کیا وہ اس دیش کے ناغرک نہیں ہیں سرکار اس لیے چپ ہے اور گودی میڈیا خاص کر کے اس لیے چپ ہے کیونکہ اس میں صرف مسلمانوں کے گھر نہیں ہے اور صرف مائنورٹی کے گھر نہیں ہے میجورٹی یعنی ہندووں کے بھی گھر ہے اس میں اس لیے خاموش بیٹھی ہے نہیں تو اگر صرف مسلمانوں کے گھر ہوتے تو جو گودی میڈیا ہے جو دلال میڈیا ہے جو دلال پترکار ہے سوری پترکار نہیں ہے وہ پتلکار ہے جو دلال پتلکار وہ چپ نہیں ہوتی ابھی تک مسلمانوں کے بربادی کا جشن منا رہی ہوتی بڑے بڑے ڈیبیٹ کیے ہوتے بڑے بڑے پوشٹرز جو بینر لگائے رہتے ہیں وہ اس طرح کے ڈیبیٹ لکھ لکھ کے فلانے مسلمانوں کی بربادی میں کتنی بار ڈیبیٹ کی ہوتی لیکن ابھی تک یہ میڈیا چپ ہے کان میں تیر ڈال کر ایک دم سو رہی ہے اتنی بڑی مدہ اتنی بڑی گھٹنے جا رہی ہے اس پہ میڈیا کا کوئی دھیان نہیں ہے اور سرکار خاص کر کے اس پہ تو سرکار کو انٹرفیئر کرنا چاہیے کیونکہ سرکار پبلک کی سیوہ کے لیے ہوتی ہے لیکن یہ سرکار پبلک کی سیوہ کری نہیں کچھ بھی نہیں کر رہی ہے خاص کر کے موڈی جی سے میں کر رہا ہوں کہ موڈی جی یہی موڈی جی ایک مطلب statement دیئے تھے کہ دو ہزار بائیس تک آتے آتے سبھی کے گھر پکے کے ہوں گے جس کے پاس پکے کا گھر نہیں ان سبھی لوگوں کا گھر پکا کا ہوگا لیکن یہاں جو پکے کا گھر اس کو بھی اجاڑا جا رہا ہے ریلویتی کرمن کے نام پہ تو کیا ہوگا اس کڑاکے کے تھنڈ میں کہاں سوئیں گے کہاں جائیں گے جس کے اپنے گھر کو چھوڑ کر آخری میں بس ایک شیر یاد آ رہا ہے بشیر بدر صاحب کی کہ لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں تم ترس نہیں کھاتے ہیں بستیاں جلانے میں تو آج کے لئے بس اتنا ہی ملتے ہیں ایک اگلے ویڈیو میں اگر ویڈیو اچھی لگئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے